کلاس میں جو پریشانی آتی ہیں میں بتا رہا ہوں والدین سے گزارش ہے والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کی صحیح معنیوں میں تربیت کریں ان کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں ہم مدرسے میں تو اسادی زیکرام نگرانی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں جب آتے ہیں آپ کے پاس زیادہ قائم ہوتے ہیں صبح کی نماز میں خود بھی والدین سو رہے ہوتے ہیں بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں ان کو سات بجے اٹھاتے ہیں جن والدین کے بچے حفظ کر رہے ہیں کسی مدرسے میں آتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان سے میری ایک بزارش ہے کہ یہ چیز ان کو نہ دیں یہ چیز ان کو نہ دیں یہ چیز موبائل نہیں اس موبائل کی وجہ سے ہم پڑھاتے ہیں ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ کل والا سپارہ آج یاد نہیں ہوتا کیوں آپ اس کو انٹرنیٹ گھر میں وائفے لگا ہوا ہے آپ اس کو موبائل بظاہر امی پکڑا دیتی ہے بیٹا یہ موبائل دیکھو پانچ منٹ دیکھو پانچ منٹ میں کیا کچھ نہیں دیکھ رہا یوٹیوب چلا رہا اس کا کارٹون دیکھا اس کا ارتغل دیکھ رہا ہے فیلنگ دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے میں نے آج سے ایک بچے کو بلایا ہے صبح اس کو سبب یاد دیتا ہے میں نے بیٹا جاتے ہو اس کے کھڑے ہوئے لوگاں پہ یاد کرو تو یاد کرتے کہا تھا میں نے اس کا دماغ پڑا اس کے دماغ میں فیلمیں چل رہی تھی ہوتا کی قسم فیلمیں چل رہی تھی میں نے اس کو گو رہا بیٹا ایدھر ہو بتاؤ مجھے تمہارے دماغ میں فیلم چل رہی ہے نہیں چل رہی صبح ہاری صاحب چی ہاں فیلم چل رہی ہے میں نے کہا کہاں دیکھتے تھے کہ ترستہ جی سینما میں جاتا تھا ایسے دیکھ کر فیلمیں دیکھتا وہی مجھے یاد داری اور گھر میں موبائل یوز کرتا ہوں وقائدہ امی دیتی ہے کہ موبائل یوز کر ہم بچوں کے دماغ پڑتے ہیں ان کے دماغوں پر یہ موبائل آپ لوگوں نے مسلط کر دیا اور آپ کہتے ہیں قاری صاحب کو ہمارا بچہ جلدی حافظ قرآن کیوں نہیں بن رہا آپ گھر میں جب ان کی تربیت نہیں کریں گے آپ خود ان کو گناہوں میں مبترہ کر رہے ہیں اور خود نماز پڑھنے نہیں جا رہے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کیلئے نہیں بھیج رہے تو مجھے بتائیں کہ بچہ کیسے حافظ قرآن بنے گا میں نے بچوں کو کہا دیکھو بیٹا آپ کا تعلق اللہ تبارک اور تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مصبوط ہوگا تو قرآن آپ کو مصبوط ہی سے یاد ہوگا میں نے کہا بیٹا قرآن اٹھاؤ تم 25 بچے ہو پوچھو مجھ سے سوال جو سوال پوچھو گے پوچھو چھوٹے چھوٹے بچے آئے میں نے ان کو یقین دنانے کے لئے میں نے کہا بیٹا یہ قرآن اٹھاؤ مجھ سے تین سوال پوچھو بچوں نے پوچھا میں نے سنایا الحمدللہ بچے بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے صدیقوں قرآن یا آتے تو اس طرح میں نے کیوں یقین دنانے کے لئے کہ دیکھو بیٹا گناہوں میں جب تک مقتلال ہوگے قرآن کبھی بھی قرآن کہتا ہے یا تو موبائل کو رکھو دل میں یا تو دنیا کو رکھو یا تو مجھے رکھو آج ہمارے دل میں موبائل ہیں کانے فلم ہیں تو میرے بھائی دوستو قرآن ہمارے دل میں کیسے بڑھے تو قرآن کی محبت بچوں کو دلائیں نماز کا عادی بنائیں دین اور تربیت ان کی دن تربیت آج بچوں کو بچپن میں موبائل کا عادی بنا رہے ہیں وہ دپریشن کا مریض بن رہے ہیں یہاں تک کہ سب اتنیاد یہ ہوتا ہے پھر بھی وہ فلم سوچ رہے ہوتا ہے موبائل سوچ رہے ہوتا ہے کہ شام میں جا کے یہ کرنا ہے میں بچوں کو پڑھتا رہتا ہوں دماغ پڑھتا رہتا ہوں مجھے سارے دن کے معلومات بکی ہے کہ بچے کیا سکتا رہے ہیں ہمارے والدیں ان کو چاہیئے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں ان کو پانچ وقت کی نماز پڑھیں اب صبح کی نماز میں خود بھی والدیں سو رہے ہوتے ہیں بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں ان کو سات بجے اٹھاتے ان کو ناشتہ کرا کے بھیج دیتے نماز کے بھی پرواہ نہیں ہوتی فجر کی نماز لازمیں پڑھائیں یہاں تک کہ تحجد کا بھی تمام کروائیں بچوں سے ابھی سے عادت ڈالیں ان کے اندر کہ اللہ سے مانگو میں نے بچوں کو سنایا نا کہ عدرت مولا قاسم ننوچوی رحمت اللہ علیہ نے تیس دنوں میں قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا بچے حیران ہو گئے میں نے کہا آپ حیران نہ ہو انہوں نے رمضان میں صبح میں یاد کرتے تھے شام میں ترامی میں ایک سپارہ سناتے تھے ادھر سے رمضان مکمل ہوا انہوں نے تیس پارے مکمل حفظ کر لیا بچے پرشان ہو گئے میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گلا کر دعائیں مانگا کرتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے میں نے کہا بیٹا ہماری رات میں جب آنکھ کھل گی ہے مجھے بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں موبائل جھوٹتے ہیں موبائل کدھر پڑا ہوئے اپنی کا موبائل کدھر پڑا ہوئے اب وہ کا موبائل کونچ جگہ میں چارجر لگا ہوئے کوئی اٹھا اٹھا کے چھوٹ چھوٹ کے سے چلا رہے ہوتے بچے ہس پڑے میں نے کہا بیٹا میں سچ کے رہو ہوں اوہ سچی آپ سچ کے ہیں یہ حالت ہوگی کیوں ہم نے تربیہ تھی جب امی جب والدہ جب والدہ دلوں میں بیٹھ جائے گا کہ ہماری امی نماز پڑھ لیے تو ہم ہی پڑھنا چاہیے ہم ہی نماز پڑھنی چاہیے پڑھنا چاہیے میں نے کہا بچوں کا میں نے کہا اگر آپ کے والد نہیں پڑھتے تو آپ چلے جائے کرو نماز پڑھا کرو فجر کی نماز ابو کو آجو ابو نماز پڑھنے چلتے مجھے دھر لگ رہا ہے جائے اس کی وجہ سے ابو کی بھی فجر کی نماز نہ رہے فجر کی نماز کی عادت بن جائے کتی پیاری بات ہے کتی پیاری بات ہے استقار قبرد سبحان اللہ لا الہ الا اللہ افسر الزکر لا الہ الا اللہ 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 یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں سیکھیں رب ہوئیو دوستو آج ہمارے پاس ٹائم ہے ٹائم ہے پھر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا ہمیں کلاس میں جو پریشانی آتی ہیں میں بتا رہا ہوں والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں ان کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں ہم مدرسے میں تو اسادیزہ اکرام نگرانی کر رہے ہوتے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے لیکن گھر میں جب آتے ہیں آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتے زیادہ ٹائم ہوتے خالی صاحب کے پاس آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے باقی چودہ گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ پہ ان کی تربیت کریں آسادیزہ اکرام اپنا کام پورا کر رہے ہیں لیکن آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا آپ ان کی روزانہ کی بنیاد پر ڈائریاں چیک کریں کہ بیٹا آپ نے سبک سنایا بیٹا آپ نے سبکی سنایا بیٹا آپ نے منزل سنایا اچھا آج کیوں نے سبک سنایا کیا مسئلہ تھا کیا پروبلم تھی پوچھیں پوچھیں مہینہ مہینہ تین تین سال سال گزر جاتے ہیں والے دن پوچھتے ہیں اب ٹیوشن جو جا رہا ہو اسکول پڑھ رہا ہو اس سے پوچھ رہا ہو تو اس کی کوپیاں چیک کر رہا ہوتے لیکن جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں والے دن پوچھتے ہیں بڑا حلمی ہے والے دن سے گزارش ہے پچھوں سے روزانہ پوچھیں روزانہ آپ ان کا سبک سنیں بیٹا آپ جو ابنہ خالی صاحب کو سبک سنایا ہے نا چلو مجھے آس سنواتا سیئے کہ آپ کو بھی جو ہے نا سنیں گے آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی قرآن پڑھوں میں بھی قرآن پڑھوں پھر آپ بھی قرآن پڑھیں کیا بات ہے ایسی اچھی اچھی باتیں ہم سیکھیں دین کی باتیں سیکھیں فضول ٹائم بیشنا کریں بائی فائی گھر میں لگا ہوا ہے چھے لگا ہوا ہے اپنے کام کے لئے ووٹس اپ کے لئے لگا ہوا لیکن بچوں کو استعمال نہ کریں موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ سما میں بہت پریشانی ہوتی ہے اگر ہم والدین کو بتانا شروع کر دیں آپ کے بچے اس موبائل میں کیا کیا دیکھتے وہ تو ہمیں پتہ ہیں ہم جو پیار سے بچوں سے نکالتے ہیں کیونکہ میں ہم والدین کو کہیں نہیں سکتے بھی آپ کا بچے ہی کر رہے ہیں لہذا ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ بچوں کو موبائل نادیوں کی گھر میں تربیت کریں اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو کامیابیوں سے نوازیں اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین اور مفتی بنائیں اس کے لئے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی دھر میں محول ایسا بنانا پڑے گا جیسا مدرسے میں ہوتا ہے آپ بھی نماز پڑیں بچوں کو بھی نمازی بنائیں اس میں یہ ہیں یہی چیزیں یہی چیزیں اور اللہ سے دریں اور تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ان کا تعلق مصبوط کروائیں اس کے لئے ہم چلتے پھرتے ذکر و عسکار میں نے بچوں کو کہا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے آپ چلتے پھرتے قرآن نہیں پڑیں گے آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں آج ہمارے بچے قرآن نہیں پڑتے میں نے اپنے بچوں کو بتا میرا اثر کا بقت جب میں چھٹی ہوتی تھی میں قرآن پڑتا تھا قرآن پڑتا تھا ہم تو اس وقت یقیمی کرتے تھا ہمارے اس صلیب ہوتے جو ہے نا سب لوگ آپ کو یاد نہیں ہوتا ہمیں نید لیتے آج ہمیں پتا چل رہا ہے جب ہم پڑھا رہے ہیں ہمیں پتا چل رہے ہیں ہمیں بھی نید میں آپ کی بچوں کی تینچن بچوں کی لیے دعائیں کریں والدین سے بھی لزارشیں اور جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور جو گھر میں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے آپ نے بچوں کو تربیت کریں ان کو قرآن پڑھیں ان کو دین کے باتیں سکھیں نماز کا عادی بنا ہے یہی آپ چلے جائیں گے یہی آپ کے بچے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا دین کے باتیں سنیں اور آگے پہنچائیں کہ ہم سب کا کام ہے ہم چاہتے ہیں سب بھائی چندت میں جائیں انشاءاللہ کریں گے نا سب انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پیغام سب حضرات تک پہنچائیں بزاکن اللہ